اور اب کچھ بات کریں گے انہی اک سو بیس کی لاہور ہائی کوٹ میں انہی اک سو بیس کے انتخابات میں ڈالے گئے غیر مصادقہ ووٹو کی منسوقی کے حوالے سے کیس کی سماعت آج کی جائے گی جسٹس امین الدین خان تحریک انصاف کی یاسمین راشد کی درخواست پر یہ سماعت کریں گے عدالت نے آج کی سماعت میں دونوں فرقین کے وقلہ کو بحث کے لیے بھی طلب کر رکھا ہے اہم خبریں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ میں انہی اک سو بیس کے انتخابات میں ڈالے گئے غیر مصادقہ ووٹو کی منسوقی کے حوالے سے کیس کی سماعت آج کی جائے گی جسٹس امین الدین خان تحریک انصاف کی یاسمین راشد کی درخواست پر یہ سماعت کریں گے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے آج کی سماعت میں دونوں فرقین کے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے لاہور رنگ کے نمائندے انیس بشیر جی انیس اس سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے جی بلکل لاہور ہائی کوٹ میں جو ہے انہی اک سو بیس کے انتخابات میں ڈالے سے زیر مصادقہ ووٹو کی منسوقی کے حوالے سے کیس پر سماعت آج کی جائے گی جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ تحریک انصاف کی یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کریں گے پزشتہ سماعت کے حوالے سے باتا چونوں تو ڈکٹر یاسمین کے وکیل جو ہے انیس حاشمی ان کی جانی سے ایک مزید جو ہے وہ درخواست سے داہر کی گئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ سبائی الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرہ اور ریٹرننگ آفران کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا تھا تمام تلقہ داروں کی ان کا کہنا تھا کہ نگرانی میں جو ہے وہ این اے اک سب بیس کے حلقے میں غیر مصادقہ جو ووڈ ہیں وہ ڈالے گئے آج کی سماعت کے اندر عدالت نے جو ہے دونوں فریقین کے وکلہ کو بحث کے لئے طلب کا رکھا ہے درخواست گزارنے درخواست میں موقع ایک تیار کیا تھا کہ این اے ایک سب بیس کے زمین انتقابات میں اٹھائیس ہزار سے زائد جو غیر مصادقہ ووڈ جو ہے ڈالے گئے این اے ایک سب بیس میں غیر مصادقہ ووڈ نہ ڈالے جاتے تو آج انتائج کچھ اور ہوتے نادرہ سے تصدیق کے بغیر ڈالے گئے جالی ووٹوں کے ذریعے بیگم کلسوم نواز کو جتوایا گیا لہذا عدالت سے اس ستا کرتے ہیں کہ عدالت این اے ایک سب بیس کے انتقابات کو کالا دن قرار دے اور عدالت کلسوم نواز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جو ہے اس کو بھی کالا دن قرار دے عدالت نے آج کی سماعت میں دونوں فریقین کے وقلہ کو بحث کے لئے طلب کر رکھا ہے اینیس پشیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ